پی ٹی آئی کا اسٹیٹس ان کراچی اس سے بہتر کبھی نہیں ہوا جو آج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ماضی سے بہتر پرفارم کریں گے ہم نے اپنی الیکشن اسٹریٹیز بنائی ہیں یہ سٹریٹیز یہ سوچ کے بنا رہے ہیں کہ اگر ہمیں کھل کے الیکشن نہیں لڑنے دیا تو کیسے الیکشن لڑیں گے جو کہتے تھے کہ ہمیں کنڈیڈیٹس نہیں ملیں گے وہ دیکھ لیں ہمیں کہ ساری سیٹوں پر لڑائیں گے لوگ اور انشاءاللہ ہم پہلے سے بہتر پرفارمنس کریں گے جو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے جی بالکل ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ یہ بتائے گا کہ آئندہ حالات کس طرف جا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ ٹائم پہ الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور صورتحال جو ہے سیاسی صورتحال آئندہ اس میں جو ہے کیا تبدیلی آئے گی آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ اچھا وقت آنے والا ہے آئندہ اچھا وقت کیسے آئے گا اس طرح آئے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا وہ کردار ادا کرے گا جو اس نے جس کا قسم کھایا ہے کہ وہ ہم آئین کی پازداری کریں گے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سینشر کیا جائے گا یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ دونوں چیف منسٹرز کو ناہل کیا جائے گا ان کو صدا بھی دی جائے گی اس طرح آئین کو توڑا ہے اور نیپ کے قانون کے اوپر بھی جو شخصی طور پر چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ سارے کلوجز کو رد کر دیا جائے گا اور لیول پلائنگ فیلڈ انشور کی جائے گی اور نوے دن کے اندر الیکشن ہوگا اور یہ سینسس جو کہ جس کا اپروول قانون کے مطابق نہیں ہے آئین کے مطابق نہیں ہے یہ سینسس ریجیکٹ ہوگا اور نوے دن کے اندر الیکشن ہوگی اچھا فردور صاحب یہ بتائے گا کہ پہلے جو ہے ڈسکشن کی جا رہی تھی فیصل وافڈا کے حوالے سے کہ انہیں بھی جو ہے کوئی وزارت دی جا رہی ہے کوئی اہم وزارت دی جا رہی ہے تو بڑا نام آ رہا تھا خیر ابھی کابینہ کا جو ہے فائنل ہو گئے حلف برداری بھی ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اب ان کا نام نہیں آیا اگر آ بھی جاتے تو پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا مہندہ بھی کچھ نہیں کریں گے سوائے جوتے پالش کر رہے تھے جوتے ہی پالش کرتے رہیں گے بوٹ پالش کرنے کی ان کی پرانی عادت ہے وہ جس کے وفادار ہیں وہ اس کے وفادار ہیں وہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے کم سے کم اس ادارے کو یہ تو دینا پڑے گا کہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھتے ہیں یہ سب سے اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنے لوگوں کو غلام نہیں بنائے ازاد انسان بنائے اور اس کے لحاظ سے وہ سب کو جینا بھی سیکھے اور حصولوں پر چلے تو بہت اچھی بات ہے اور آئین کی پازداری جس کے اوپر سب نے ہم نے اہل لیا ہے ہم سب کے اوپر لازم و ملزوم ہیں کہ ہم آئین کو سب سے بلند سب جی پرکل فردوش حمیم نکوی صاحب بہت شکر ہے ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے ٹائم دیا ان کا یہی کہنا تھا کہ آئندہ جو صورتحال ہے سیاسی وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے ٹائم پر ہی یعنی کہ نوے روز میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے اور بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بقاعدہ سخت فیصلے کے جائیں گے سپریم پورٹ کی جانب سے اور جو چیف منسٹر ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن کا کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے گی اور جو الیکشن ہیں وہ ٹائم پر ہوتے ہوئے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نوے روز میں ہی ہوں گے آہ تو مختلف حلقوں میں بھی یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو الیکشن ہیں وہ ڈیلے کی طرف جا رہے ہیں اور آہ جو بقاعدہ یہ نگرہ حکومت ہے تقریباً تقریباً ایک سال تو ہے وہ موجود رہے گی کیونکہ ہلکہ بندیاں بھی کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کا آہ فیصلہ بھی ہے اور ہلکہ بندیوں میں کتنا وقت لگتا ہے کم سے کم بھی بتایا رہا ہے کہ چار سے پانچ ماہ لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کا جو پروسیز ہے عمل شروع ہوگا اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے مختلف جو ہلکوں میں ڈسکسٹرن کی جا رہی ہے کہ الیکشن میں جو ہے تقریباً کم سے کم بھی جو ایک سال یا دس مہینے لگ سکتے ہیں اور جب تک یہ نگران سیٹ اپ جو ہے اسی طرح موجود رہے گا